جائے بولو دیوازی دیو ایک ہجار آٹھ سری بھگوان مہا بیرہ شوامی کی جائے 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 اہنسا پرمو دھرمے کی جائے 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 پرم پوج آچھہر گروہ سری ویدیا ساگر جی مہراج کی جائے 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 پرم پوج منی شری پرمان ساگر جی مہراج کی جائے 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 بھگوان کے مندر میں ایک سیٹھ بھگوان سے شکائد کر رہا تھا کہہ رہا تھا ہے پربو میں تیرا اتنا بڑا سیوہ ورشوں سے تیری پوجا آرادھنا کر رہا ہوں پر پھر بھی تو میری سنتا کیوں نہیں ہے تو اس سے روج کہتا ہوں پربو میرے پاس دھن ہے اچھے سادھن ہے سب کچھ ہے پر تو نے مجھے آج تک کوئی سنتان کیوں نہیں دیا آخر میری اچھا کی پورتی تو کیوں نہیں کرتا اور بھگوان کے سامنے وہ آنسو وہاں رہا تھا اس کے واپس جانے کے تھوڑے ہی دیر بعد ایک اندھا بھکاری بھگوان کے چرنوں میں اپستیت ہوا اہو بھاو سے بھر کر اس نے پربو چرنوں میں اپنی کرتگیتہ ارپیت کی اور کہا پربوار بڑا آبھاری ہوں تیجھ پر تُو نے مجھے پر کتنی بڑی کرپا کی تُو نے مجھے جتنا دیا میں اس لائق تو کہیں سے تھا بھی نہیں مجھے لگتا ہے کہ تُو نے مجھ پر مجھ سے میری یوگتہ سے جادہ کرپا کی تیری کرپا کے پرتی میں بڑا آبھاری ہوں مانا کی میرے پاس دھن نہیں مانا کی میرے پاس اچھے سادھن نہیں مانا کی میں بھکاری ہوں اور مانا کی میری آنکھیں نہیں پر میں اس بات کا سکر گجار ہوں کہ کم سے کم میرے پیر تو ہیں جس کے بل پر تیرے دروازے پر آ کر اپنا متھا تو ٹیک پا رہا ہوں میں تمہیں نہیں دیکھ پاتا اس کا مجھے کوئی دکھ نہیں پربو تمہارے دربار میں حاضری لگاتے ہی تیری کرپا درشتی مجھ پر پڑتی ہے اور میں نحال ہو جاتا ہوں دونوں بکتی ہمارے شامنے ہیں آپ کسے پسند کرو گے پہلے والے کو کی باد والے کو باد والے کو اپنے اندر جھانک کر دیکھو تمہارے اندر کون سا بکتی بیٹھا ہے پہلے والا یا باد والا ارے مہراج آپ ہی تو کرتا ہے سب کام پہلے نمبر پر ہونا چاہیے اس لئے یہ کام بھی پہلے نمبر کا ہے بندھو جیون ہمیں آپ کو سب کو ملا ہے لیکن سب کے جینے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے کچھ لوگ ہیں جو پوری جندگی شکایتیں کرتے کرتے جیتے ہیں ان سے جب بھی بات کرو ان کے مکشے کوئی نے کوئی شکایت کوئی نے کوئی پیڑا کوئی نے کوئی پریشانی نکلے گی ہی نکلے گی یوں کہو وہ ہمیشہ تمہیں بھن بھن آتے وے ملیں گے سمجھ گے نے بھن بھن آنا اچھے سے سمجھتے آپ پر کچھ لوگ ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو ہر پل اہو بھاؤ اور پرشندتہ سے سرابور دکھیں گے جن کے ہردے میں شکایت نہیں فریاد نہیں کیول دھنواد اور کرتگتہ کا احساس ہوتا ہے جب بھی ملو ان سے تو ان کے چینے پر پرشندتہ کا ایک الگ بھاؤ دیکھتا ہے وہ آنند میں مغن ہوتے ہیں دونوں طرح کے لوگ ہیں بھن بھن آتے ہوئے جینے والے بھی اور گن گناتے ہوئے جینے والے بھی سنت کہتے ہیں جیون تمہارا ہے تمہیں تہ کرنا ہے کی آخر کیسے جینا ہے ایمان داری سے بھولو کیسے جینا چاہتے ہو گن گناتے ہوئے گن گناتے ہوئے گن گناتے ہوئے گن گناتے ہوئے ایک ٹیکنک دے دیتا ہوں گن گناتے ہوئے جینے کا کچھ ستر آپ کو دے رہا ہوں اور زیادہ تو دیتا نہیں ہوں میری تو چار باتیں ہی ہوتی ہیں ہے نا بس گن گناتے ہوئے جینے کا پہلا منترہ سہج شویکار جو ملے جیسا ملے جس روپ میں ملے جیسی استطی میں ملے سہج بھاؤ شے شویکار کرو شویکار بھاؤ اپنے اندر جگہاں سکھ ہو دکھ ہو لاب ہو ہنی ہو سنیوگ ہو ویوگ ہو جے ہو پرا جے ہو اسے شویکار کرو ہے آپ کا من شویکار کرنے کے لئے تیار ہے مراج آپ من کی پوچھتے ہو تو من کی بات کہی دیتے ہیں اور آج کل تو من کی بات چرچا میں ہی ہے ہے نا من کی بات مراج جو من کو اچھا لگتا ہے وہ تو ترک شویکارے ہو جاتا ہے اور جو من کے بھردھ ہوتا ہے اسے شویکار نہ پڑا تیڑا ہو جاتا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سنسان میں ایک بھی ویکتی ایسا آپ کو ملا کہ اس کے جیون میں جو بھی اس کے من میں ہوا وہ سب کچھ گھٹا ہو دوسرے ویکتیوں کی بات جانے دو تم خود کے جیون میں جھانک کر دیکھو تم نے اپنے من میں جو جو چاہا اس میں کتنا پرتیشت پورا ہوتا ہے بولو کتنا پرتیشت جو ہم چاہتے ہیں اس میں کتنا پرتیشت پورا ہوتا ہے کیا بات ہے بول کیوں نہیں رہے آپ لو پچاس پرتیشت پورا ہو جاتا ہے بڑے بھاگیشت ہوں گے ہم بتاؤں اگر پرتیشت کا حساب لگاؤ گے نا تو پوائنٹ میں بھی نہیں آئے گا کیونکہ ایک منش کے من میں چوبیس گھنٹے میں ساٹھ ہجار وچار ہوتے ہیں کتنے ساٹھ ہجار اتنی تیجی سے آتے اور چلے جاتے تو میں پتہ ہی نہیں لگتا اب اس میں سے پورے کتے ہوتے ہیں ہاں پوائنٹ میں ہے نا اب کیلکولیشن سمجھ میں آ جائے گا چلو من میں چاہا وہ پورا نہیں ہوا اس سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی پر یہ دیکھو جیون میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تم نہیں چاہتے اور وہ تمہیں شویکارنی پڑتی ہے بولو ہے جیون میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تم نے چاہا نہیں پر شویکارنہ پڑا اور جس پل شویکار لیا اسی چھن سنتوس ہے سکھ ہے سانتی ہے پرشندتہ ہے اور جب تک اسے شویکارن نہیں پائے من میں دوند ہے پیڑا ہے پریشانی ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے ملکے ورد ہوتی ہے پر آپ کو انتتہ شویکارنہ پڑتا ہے آپ لوگ کئی بار بولتے ہیں کیا کریں آپ کوئی اپائے نہیں ہے چلو مان لو بھائیہ آخری میں ماننے سے اچھا ہے پہلے ہی مان جاؤ ہے نا ٹیکنک ہے شویکار کرو سخ اور دکھ کو سہج بھاو سے شویکار کرو پہلی بار شویکار کس کو سخ اور دکھ دونوں کو شویکارو تم سخ کو تو شویکار کرنے کے لئے تیار رہتے ہو تو دکھ کو سویکار کرنے کے لئے راجی کیوں نہیں بھولو اور ایک بات میں پوچھتا ہوں جیون میں اچانک کوئی دکھ آ جائے چاہے وہ بپتی کے روپ میں ہوں بیماری کے روپ میں ہوں اور ان کوئی وشمتار وشنگتی کے نمت تکا کوئی دکھ آ پڑے تو تمہارے پاس اس کے پرتکار کی کوئی سکتی ہے کیا ہے نہیں ہے نا شویکارنا تو پڑتا ہی ہے اورے بھئی آپ کیا کرے اب کیا ہوگا ہے بھگوان میرے ساتھ یہ کیا ہوگیا گھور انیائے آگیا ہے بھگوان کس پاپ کا پھل مجھے مل رہا ہے اب کیا ہوگیا اب کیا ہوگا میں تو مرا مروگے تو آخری میں ابھی تو تم مرے جیسے ہوگئے کیوں جتنی سجندگی سے سکھ کو بھوگتے ہو دکھ کو بھی اتنی ہی سجندگی سے شویکار کرنا سیکھئے شویکار کرتے ہی دکھ آدھا ہو جاتا ہے ایک بار مجھ سے ایک بچے نے شوال کیا مہراج جی کڑا کے کی تھند ہے آپ لوگ کچھ پہنتے نہیں آپ کو دکھ نہیں ہوتا کڑا کے کی تھند ہے آپ لوگ کچھ پہنتے نہیں آپ کو سردی نہیں لگتی میں نے اس سے کہا یہ بتاؤ کہ ابھی کی ککیٹ کا محس دیکھا ہاں دیکھا ہاں ہاں ہوتا ہاں ہوتا ہے مہراج جو بیجیٹرز ہوتے ہیں درسک ہوتے ہیں وہ سب پیبلین میں ہوتے ہیں ہم نے پیبلین کھلا ہوتا ہے کی کبر ہوتا ہے مہراج وہ بھی کھلا ہوتا ہے ہم نے کب وہاں میچ کب ہوتا ہے سردیوں میں ہوتا ہے کی گرمیوں میں ہوتا ہے مہراج سردیوں میں بھی ہوتا اور گرمیوں میں بھی ہوتا ہے ہم نے کہا دیکھو سردی میں تو تم سیٹر پہن لیتے ہو لیکن یہ بتاؤ جب پرچند گرمی ہوتی ہے 47 temperature ہوتا ہے اس گھڑی بھی جو ویٹسمن ہیں اور پلیئرز ہیں گھنٹوں کھیلتے ہیں ہاں مراج کھیلتے ہیں ہم بلے ان کو گریمی لگتی ہے مراج ادھر تو دھیانی نہیں جاتا ہم بلے چلو ویٹسمن کی بات تو جانے دو پلیئرز کی بات جانے دو جو درسکھ ہے وہ جو پیبلین میں بیٹھے ان کو مراج یہ بڑا آنند لیتے ہیں ہم نے کہا کیوں آنند آتا دھوپ میں بیٹھنے سے یا دھوپ میں کھیلنے سے آنند ہے مراج اس میں تو آنند آتا ہے ہم بلے تم کو جبر جستی کو دھوپ میں بٹھال دے گا آنند آئے گا نہیں مراج دے ہی نہیں وہاں تو ہم اپنی اچھا سے گئے ہم نے کہا دھیان رکھو اس پرچند دھوپ میں بھی انہیں کھیل کا آنند کیولی اس لیے ہے کہ اس نے اسے شویکار کیا ہے کھیلنے والے نے اسے شویکار کیا اور دیکھنے والے نے بھی اس بھاو سے شویکار کیا کہ بھئیہ چلو آج اپنوں کو میچ کا آنند لینا ہے شویکار کر لینے سے تن کے جھلسنے کے بعد بھی من میں آنند ہے اور شویکار نہ کرو کوئی کو جبر جستی کہیں کہہ دو تو سب پرکار کی انکولتہ ہونے پر بھی دوند ہے مراج نے کہا سمجھ میں آگئی ہاں مراج ہم نے کہا دھیان رکھو جیون میں چاہے کتنے بھی کشت ہو تم نے بڑے بڑے ایڈوینچرس کام کرنے والے کو دیکھا ہوگا ہمالے چڑھنے والے کو دیکھا ہوگا منس ٹیمپریچر میں بھی وہ چڑھتے ہوں کیا آنسو بہاتے ہیں ان کو کشت ہوتا ہے نہیں مراج کشت نہیں ہوتا وہ تو اپنے ٹارگیٹ کو اچیب کرنے کے لئے آگے بڑھتے جاتے ہیں اور جو جو اپنے ٹارگیٹ کے نزدیک پہنچتے ہیں ان کے اندر اتنا ادھیک اتصا اور آنند بڑھتا جاتا ہے ہے نا کیوں ہم نے ایکشیپٹ کیا ہے تو میں آپ سب سے ایک منتر دے رہا ہوں ایسا منتر جو آپ کے سارے دکھوں کو سکھ میں بدل دے گا چاہتے ہو بولو ہے نا ایک منتر آج بھگوان نے صبح صبح مجھے سپنا دیا اور کہا جبلپور والے بہت دکھی ہیں ہم نے پوچھا بھگوان کیوں دکھی ہیں تو بھگوان نے کہا تمہیں رکھنا ہے نہیں یہاں جانا ہے اور یہ لوگ دکھی ہیں رکھنا چاہ رہے ہیں تو ہم نے پوچھا بھگوان پھر آپ بتا دو جانا تو ہم کو آپ کے عادیس سے ہی ہے اب آپ بتا دو کہ کیا کرے بھگوان نے کچھ نہیں کرنا کچھ منتر دے دینا جو جندگی بھر کام آ جائے اور ایک خوراک میں پورا کام ہو جائے سمجھ گئے نہیں تو آج وہ ہی منتر دے رہا ہوں آپ کو کیا کرنا شویکار کرنا جیول میں جو بھی جیسا بھی گھٹت ہو اس کو شویکار ہو تو روتے رہو رکھ تھوڑی پائے گا یہ کہہ رہے ہیں بیہار شویکار نہیں ہے تو ہم تمہاری تو سنیں گے نہیں ہمیں گائیڈ کرنے والے کوئی اور بیٹھے ہیں ہمیں کس کی سننی ہے تمہاری کیوں ان کی بس بھکتوں کو تو منتر دینے کا نردیس مل گیا مجھے کیا کرنا ہے شویکار کرنا ہے بات تھوڑی ہے لیکن گہری ہے جو ہے جیسا ہے جس روپ میں ہے اسے شویکار نہ سیکھو شویکار بھاو آتے ہی دکھ ہلکا ہو جاتا ہے کیسا بھی دکھ ہو ارے چلو بھئی ہے ٹھیک ہے ہو گیا سو ہو گیا شویکار سکھ ہویا دکھ شویکار محراج سکھ تو پچ جاتا ہے دکھ کو حجم کرنا کتھنے ہوتا ہے اب بھاس بڑھاؤ گے تو وہ بھی سہد سگرائے ہو جائے گا سمجھ گے تو سکھ ہویا دکھ اسے شویکار کرو ابھی آپ لوگ بڑے مجھے سے بیٹھے ہیں نیچے کوئی گدہ بچھا ہے کیا کچھ گڑ بھی رہا ہوگا تھنڈ بھی لگ رہی ہوگی نیچے مٹی میں مٹی اوز سے گیلی ہوگی اس پہ بیٹھے ہیں لیکن اچھا لگ رہا ہے کی بھرا کیوں نیچے بیٹھنے سے اچھا لگتا ہے کیوں وہ اس لئے کہ آپ من بلا کر آئے ہیں مہراج کا پروچن سننا ہے اور آپ نے اسے سہج روپ شوشی کر رہا ہے اس لئے آپ کو اچھا لگ رہا ہے کوئی جووردستی کہیں بٹھال دیتا ہو مان لو آپ کسی ویکتی کے گھر گئے اور اس نے ایک سامان سی چٹائی بچھائی اس میں وہ خود بیٹھا اور آپ کو بٹھایا آپ کو بیٹھنے میں کوئی تکلیف ہوگی نہیں ہوگی لیکن وہ بیکتی خود تو صوفہ پہ بیٹھے اور آپ کو کہیں نیچے بیٹھ جاؤ کیا ہوگا کیا ہو گیا نیچہ بیٹھنا آپ کو شوکار نہیں ہے لیکن وہ اوپر اور میں نیچے یہ کیسے شوکار ہے نا تو دکھ نیچے بیٹھنے میں ہوا یا نیچے بیٹھنے کی شوکار نہ ہونے سے ہوا بولو ہاں تھوڑا جوڑ سے تو بولو لگے جے بلپور میں اتتے لوگ ہیں ہاں شوکار تب تمہیں تے کرنا ہے ہمیں چپ چاپ شوکار لینا ہے یا کیا کرنا ہے سمجھ گیا نا شوکارو سہج روپ سے شوکارو آپ نے لکڑی دیکھیں لکڑی کے بڑے بڑے لٹھے ہوتے ہیں یا پانی کونہ سے پانی نکالا ہوگا آج بھی صبح صبح سب نے نکالا ہوگا بالٹی جب پانی کے اندر ہوتی ہے تو اس کا کوئی بھار ہوتا ہے کیا پانی کے اندر جتنی دیر تک بالٹی ہے وہ بھاری نہیں لگتی اور جیسی ستہ سے بالٹی اوپر آتی ہے ہے نا میں تم سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں تمہارے جیون میں دکھ کا کتنا بھی بڑا بھار کیوں نہ ہو کتنے بھی بڑے دکھ کا بھار کیوں نہ ہوں بس اس کے نیچے شویکار بھاؤ کے پانی کا پرواہ رہنے دو سارا بھار ہلکا ہو جائے گا سمجھ گئے دوسری بات ستھکار کیا کرو شویکار کرنے کے بعد ستھکار اس کو بھی رو رو کے مت شویکار ہو ستھکار کرو سہد روپ سے جیسے تم سکھ کا سواگت کرتے ہو تو دکھ کا بھی سواگت کرو جیسے تم لاب کا سواگت کرتے ہو نقصان کا بھی سواگت کرو جیسے تم مان کا ستھکار کرتے ہو اب مان کا بھی کرو کار کرتے ہو بیوغ کا بھی کرو تب آنند ہے ارے اب کیا کرے کوئی اپائی نہیں ہے رو جب پتہ ہے اپائی نہیں ہے تو اسے تو اپنانے میں ہی اچھا ہے نا دیکھو کیسے ستھکار کرو آپ کے گھر میں انیک پرکار کی مہمان آتے ان کا ستھکار کرتے ہو کی نہیں کرتے لیکن کئی طرح کے مہمان ہوتے مان لو آپ کے گھر میں آپ کے کوئی چاچا آئے تو کوئی ایکسٹر انتظام کرنا ہوتا ہے کیا کرنا مارا چاچا تو گھر نہیں کوئی جو گھر کی روٹین کی بیوستہ ہے اس میں سارا کام ہو جاتا ہے اور چاچا کی جگہ کبھی جوائیں آئے تو بولو مہراج جس دن جوائیں آتا ہے اس دن تو پوری گھر کی حالت بگڑ جاتی جوائیں ہوتا ہے تو پورے گھر میں الگ سے بیوستہ کرنی پڑتی ہے چار پرکار کی مٹھائیوں کی بیوستہ کرنی پڑتی اس کو اچھے ڈھنگ سے کھلانا پلانا پڑتا ہے اور جاتی سمیں ٹیکہ کال کے کچھ دینا بھی پڑتا ہے کرنا پڑتا ہے کی نہیں کرنا پڑتا ہے لیکن جوائیں آئے چاہے چاچہ گھر میں شواغت دونوں کا ہوتا ہے کی نہیں بولو ہوتا ہے جوائیں کا بھی شواغت ہوتا ہے اور چاچہ کا بھی شواغت ہوتا چاچہ آئے تو کچھ کرنا نہیں پڑتا ابھی چاچہ کچھ اور جیب میں ڈال کے جاتے ہیں اور جمائی راجہ آتے ہیں تو سیوہ تو کرواتے ہی ہیں ٹیکہ اور کالنا پڑتا ہے پر شواغت دونوں کا بس میں آپ کو سوتر دے رہا ہوں سخ آئے سمجھو چاچہ آئے دکھ آئے سمجھو جمائی آیا شواغت دونوں کا کرو چون بات جمی کی نہیں جمی نہیں جمی سمان دونوں کا ہونا چاہیے جیون کا رش اسی میں ہے اتنے میں ہی آنند ہے دیکھیں دونوں کا صدقار کرنے والا آدمی اپنے جیون میں کیشی شمرستہ لاتا ہے میرے سمپرک میں ایک وقت دو ہجار آٹھ میں جب سیر بجار دھڑام سے گرہ تھا سیر بجار گرہ اس سمجھ میں ایسری میں تھا ایک بھائی آیا کچھ بھائی محرد جیون محرد جیون محرد ستر کلولو کا نقشان جلوہ بہیکتی تھا ستر کلولو کا نقشان کوئی چھوٹا موٹا نقشان نہیں اس نے مجھے بتایا اور مجھے کہا محرد جی مجھے چنتہ ہو رہی ہے اسے بڑا نقشان ہو گیا میں ایک پھون لگا کر آپ کو آسیر بات پہنچانا چاہتا محرد جیون آپ آسیر بات دے دو میں اس کو خبر کرتا ہوں اس نے میرے سامنے پھون لگایا ہینڈ پھری کر رہا تھا اور اس نے کہا کہ میں محراج کے پاس محراج کو نمستو کر دو محراج کا آسیر بات لے لو نے آسیر بات دے دیا اور اس نے کہا میں نے محراج کو بتایا کہ اتا ایسا ایسا ہو گیا تو اس ویکتی نے جو بات کہی وہ دھیان دینے یوگ ہے اس نے ماروالی میں کہا اسب تو چالتو ہی رو ہے اسب تو چالتو ہی رو ہے بیجنس میں یعنی بیعپار میں یہ سب تو چلتا ہی رہتا ہے محراج سے کہو کہ مجھے آشرباد دے میں استھرتا بنائے رکھوں سمدر میں وہی کوتتا ہے جو تہر نہ جانتا ہے محراج میں پار کر دوں اسے بھی شکار نہ ہوگا ستر کڑوڑ کا نقصان ایک جھٹکے میں جھیل نے والا ویکتی اور وہ بھی اتنی سہجتہ سے دوسرا ہوتا تو ٹوٹ جاتا ڈپریشن کا شکار ہو جاتا یہ سب تو چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے پھر اس نے کہا مراج سے کہو میں نے اپنے کیریئر کی شروعات پانچ سو روپے سے کی تھی آج اس سے تو بہتر ہوں پھر سے نہیں گنتی ہو جائے گی ہے ایسی سوچ ایسے انسان کو سنسال میں کوئی دکھی نہیں کر سکتا ایک سوچ تو یہ ہے جو نقصان میں بھی اپنی پرشنتہ بنائے رکھے اور ایک ایسے مہان بھاؤ بھی میرے پاس آئے جن کو من چاہا لاب ہوا پھر بھی رو رہے تھے ایک دم پتی آئے پتی پتنی دونوں تھے پتی کچھ اداستہ تھا ہم نے پوچھا کیا بات ہے بھائی آج اتنے دکھی سے لگ رہے ہو بولے مہراج کیا بتاؤں لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا ان کی دھرم پتنی وہیں بیٹھی تھی مہراج چھوڑو ان کی تو عادتی ایسی یہ نہیں کہتے دو لاکھ کا پتی کہہ روپے کا نقصان ہو گیا پتنی کہہ مہراج چھوڑیے ان کی تو عادتی ایسی ہے یہ نہیں کہتے کہ دو لاکھ کا فائدہ ہوگیا مہچک رہا ہے مطلب مہراج کل ہی انہوں نے اٹھارہ سو کے بھاو کے خرید کا چنا بائیس سو میں بیچا چھوٹے لال یہ نہیں ہے اٹھارہ سو کے خرید کا چنا بائیس سو میں بیچا اور آج مہراج دام چوبیس سو ہو گئے سو کے رے ایک لاکھ کا نقصان ہو گیا بند وہ میں ایک بات کہتا ہوں بہت دھیان سے سننا سکھ تو پھر بھی ہمیں سنی یوگوں سے ملتا ہوگا لیکن دکھ ہمارا خود کا کریشن ہے دکھ ہمارا خود کا کریشن ہے پرستتیاں ہمیں دکھی نہیں بناتی ہمیں دکھی بناتا ہے ہمارا اگیان پریریت من یدی تم گیان کا پریوک کرو گیان پون درشتی اپنے اندر رکھو تو تمہارے جیون میں چاہے کیسے ستھی آئے تم اسے سہج بھاؤ سے شوی کار کرنے کو تیار رہوگے اور جب سہج بھاؤ سے شوی کار کر اس کا ستکار کروگے دکھ کبھی ہوگا ہی نہیں شیخ یہ اپنائی تو سویکار کرنا ستکار کرنا تیسرا شدھار کرنا کیا کرنا شدھار کرنا شدھار کی پرکریہ میں ستت لگے رہنا میں آپ کو یہ نہیں کہ رہا ہوں کہ جیوان میں کوئی وشنگتی آ جائے تو ہاتھ پن ہاتھ دھر کر کے بیٹھ جاؤ اس وشنگتی کو سدھار نے کی سمبھاون دیکھو اور یتھا سمبھو اپنی شکتی انسار پریاس کرو اگر سدھار کی سمبھاون ہے تو سدھار ہو اور لگتا ہے کہ سدھار نہیں نہیں ہے تو اپنی دشتی سدھار لو اسے سہج بھاو سے شوی کر 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 اور نہیں تو سدھار ہے تو سدھار کیجئے کئی بار لوگ اپنی پریشتتیوں کا رونا روتے ہیں ایسا ایک بھی بکتی ہاں نہیں ملے گا جو ایک کہے گا کہ ہماری پریشتتی بڑی انکول ہے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ تو سب کے ساتھ کمی لگی ہے تو ٹھیک ہے بھائی تم دیکھو اپنی پریشتتی کو اور ایسا لگتا ہے کہ اسے بدل سکے تو بدلنے کی کوشش کرو پریشتتیوں کو بدلو اس کو پریشتتی ایسی ہو کی شدھرنے لائک نہ ہو تو پھر کیا کرو خود کو شدھار لو خود کو شدھار لو پریشتتیوں کے پرتی اپنا درشتی کون بدل لو ایٹیٹیوٹ کو چینج کرنا یہی شدھار ہے ایک بات دھیان رکھنا باہر کے حالات بدلنا میرے ہاتھ میں نہیں ہے پر اپنے من کا حال سدھار میرے ہاتھ کی بات ہے شدھار کرو چینج دی ایٹیٹیوٹ ہر بات کے پرتی یدی ہم نے اپنا درشتی کون بدل دیا تو جیون کا مجا ہی کچھ اور ہوگا بدلاؤ ہونا چاہیے ایک ایک وقتی ہے میرے سمپرک میں ان کا بیٹا بیع پار میں آیا اور چالیش لاکھ کا نقصان دے دیا اس کے پتا جی اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ لے میرے میرے پاس آئے بیٹے کو سمجھ بیٹے کو نقصان ہوا ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں تھوڑی تکلیف کی بیٹا دیپریشن میں ہو رہا رہا ہے وہ ہمت آ رہا ہے بیٹا بولا میرے بھاگ میں شفلتا ہی نہیں میں کبھی شفل ہو ہی نہیں سکتا ہتاس ہو نقصان نہیں نصیحت ہے کیا فرق پڑتا ہے چالیس لاکھ کا نقصان ہوا مراج ہم سمال لیں گے اس نے سسٹم کو ٹھیک طریقے سے ایڈاپٹ نہیں کیا اس لئے ایسا ہوا آپ اسے سمجھائیے کہ آج اس نقصان کو نصیحت مان لے تو ہم اور کم آلیں گے آج جتا نقصان ہمیں ہوا ہے ہماری سنشت سمپتی کے حساب سے وہ کم نہیں ہے بہت زیادہ نہیں ہے چلو ہم یہ ہی سوچیں گے اپنے جیون میں اتنا کم 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 آیا کیا سوچیں گے اتنا کم کم آیا ہو گیا شویکار ہو گیا سدکار درشتی کو صدھار ہوگے سب شویکار ہوگا اور سب کا صدھ ہوگا نقصان بھی نشیحت لگنے لگے گی اور پھر اس کے بعد بچے کو موٹیویٹ کیا جس پتا بھائی اتنا پوزیٹیو جس گھر میں ایسا بات اتنا پوزیٹیو ہوگا وہاں کبھی کچھ بشنگتی ہو ہی نہیں سکتی دوسرے اس کی جگہ کوئی دوسرا مراج سب ستی آناس کر دیا دیکھ کئی میرے پاس آتے ہیں مراج سب مٹا دیا اس کے پر بھروسے ہی کرنے لائق نہیں میں کیا کروں آپ دیکھئے اس طرح کسی کہتے ہوتی تو نہیں ہو تو اور ہو جائے گا انہوں نے تین مہنے اپنا بجنس کو روکا اور سشٹم کو سدھارا پورا سشٹم ٹھک کیا فائننس کا بجنس تھام اور آپ سب کو سن کر آشر ہوگا دو سال میں انہوں نے اپنے بجنس کو تین سو پرشنٹ کی گروہ دی یہ ہے سوچ چاہے لاکک ہو یا لوکوت تر جیون کیا رس اشی میں اور کوئی دوسرا راستہ نہیں یہ سارے ادھالن تمہارے اور تمہارے بیچ کے ہیں تو کیا کرنا ہے جب بھی تمہیں لگے کی پریستی پرتکول ہے تو اپنی درشتی کو بدل لو اس کے پرتی اپنا ایٹیٹیوٹ بدل دو دیکھنے کا نجریہ بدل دو سب کچھ پریورتیت ہو جائے گا اور چونتھی بات سکارات مکتا رکھے سکارات مکتا ہر بات کی پرتی یدی آپ کے اندر یہ جل کی بات ہے پوزیٹیوٹی ہوگی نا تب ہی اوپر کی سب بات ہوگی اب پوزیٹیو کم نیگٹیو زیادہ سوچتے رونا روتے ایک بار ایک بہن جی میرے پاس آئی بہت دکھی تھی محراج جی اب آپ کچھ کیجئے اب مجھ سے برداست نہیں ہوتا مجھ کہ کیا بات ہوگی محراج جی کیا بتاؤ پچیس برس سادی کی ہوگئے ہمارے یہ ہیں وہ ہماری سنتے ہی نہیں تمہارے کیا کسی کے نہیں سنتے پتی لوگ تو قسم کھائے ہوئے ہوتے اپنی بی بی کی چھوڑ کر سب کی سننا ہے نہیں محراج جی آپ تو مجاک کر رہے ہیں مجاک نہیں کیا معاملہ ہے بتاؤ تو صحیح ہا الٹا بول دیئے اچھا یہ لوگ بول رہے الٹا بول دیئے ساید اپنا ایکسپریئنس بول رہے ہوں گے اور پھر جبلپور کے پانی کا اثر ہو ایسا بھی ہو کبھی کبھی بات ایسی نکل جاتی ہے تو میں آپ سے کہہ رہا تھا میں ایسی بات چال نہیں محراج جی اب آپ کچھ کریے محراج کیا بتائیں نہ تو کبھی مندیر آتے نہ کوئی پوجا پاٹ کرتے دیکھئے نہ اتنا دھرم کرتے آپ آئے ہو چومہ سا نکل گیا ایک ہم نے پوچھا اچھا تمہارے پتی میں کوئی بیشن بیشن تک نہیں محراج ان سب چیزوں میں تو سپاری تک نہیں کھاتے ہم نے کہا بیابار بیابار نمبر ایک کا ہے تمہاری بھاوناؤں کی قدر محراج کچھ بھی مت کھو جو کہوں اس سے پہلے حجیر تمہیں دھرم کرنے سے تو نہیں روکتا محراج نہیں وہ روک ٹوک والی بات تو روکتے نہ میں سنتی ہوں میں تو کھانا بنا کر کے چھوڑ کے آجاتی ہوں سنکھا ساماد میں اپنے ہاتھ سے نکال کے چپ چاپ کھا لیتے چپ چاپ کھا لیتے محراج اس طرف سے کوئی روک کہا اچھی بات ہم نے کہا ایک کام کرو تم ایک سری پھل لے کر بھگوان کے دروار میں جا اور بھگوان سے نویزن کرو اگلے جنم میں مجھے ایسا ہی پتی ملے محراج یہ کیا بول رہے ہیں ہم یہ بتا تمہارا پتی یدی شرابی ہوتا تو تمہارا کیا ہوتا تمہارا پتی ادھرمی ہونے کے ساتھ ساتھ تمہیں دھرم سے روکتا تو تمہارا کیا ہوتا تمہارا پتی تم سے روز مار پیٹ کرتا تو تمہارا ہوتا تمہارا پتی یدی تمہарی بھاون وں کا صدکار نہیں کرتا تو کیا ہوتا تمہارا پتی یدی تمہاری عوشقت آؤ کی پورتی نہیں کرتا تو کیا ہوتا آج کئیوں کے پتی ایسے ہیں جو گھور ادھرمی ہیں اور اپنی پتنی کو بھی روکتے ہیں کئی پتی ایسے بھی ہیں جو روز سراب پیتے ہیں کئی پتی ایسے ہیں جو اپنی پتنی سے جھگڑا کرتے ہیں کئی پتی ایسے ہیں جو ایک دم نکھٹو ہیں ان سے تو اچھی ہو اس لئے میں کہہ رہا ہوں جا کر کے شریفل چڑھایا اور بھاؤ نہ بھاؤ بھگوان اگلے جنم میں بھی ایسی پتی ملے اس نے کہا مہراج ایسا تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں بس اتنا ہی تو سوچ میں پریورتن ہے اتنا سا پریورتن یدی گھٹ گیا تو جیون میں کیول آنند اور آنند ہی گھٹے گا اس لئے آج جو چار باتیں میں نے کیا شویکار کرے ستکار کرے شدھار کرے اور اپنی سوچ کو سکاراتمک بنا کر کے چلے تو جیون کا ادھار ہوگا جیولو پرم پو جا اچھاری گروہ سری بیدیہ ساگر جی مہراج